آبی تباکاریوں میں فصلے قراب ہونے سے سبزیاں نایاب ہو گئیں کراچی کے بزاروں میں بھی سبزیوں کے قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں لہسن دو سو پچاس روپے ادرک تین سو بھنڈی ٹنڈے دو سو جبکہ پیاس ٹیمارٹر دو سو پے فیکلوں کے بھاو میں دستیاب ہے موسمی بارش میں ملک بھر میں سلاوی صورتحال فصلے قراب ہونے سے سبزیاں پھل سب ہوئے نایاب ملک بھر کی طرح کراچی کے عام منڈی میں بھی سبزیوں کی کھپت کم اور قیمتیں زیادہ ہیں شہر کے بزاروں میں لسن دو سو پچاس روپے ادرک تین سو بھنڈی ٹنڈے دو سو پیاس دو سو جبکہ ٹیمارٹر ایک سو اسی روپے فیکلوں کے بھاو میں دستیاب ہیں دکندار و شہری کہتے ہیں مہنگائی میں اب سبزیاں بھی دسترہ سے باہر ہیں پیچھے جا کے دیکھیں سندھ وغیرہ میں پنجاب میں ادھر ادھر کہ اتنی تباہی ہوئی ہے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ٹھیک ہے ان کے چھتوں کے پر جو سر تھی جس بندے کے سر پر چھت نہیں رہی ہے تو وہ اپنی فصلوں کو کہاں دیکھیں گے وہ اپنے بچوں کو دیکھیں یا فصلے دیکھیں جو تھوڑی بہت اچھی جگہیں تھی جو بچوی تھی جہاں بچا کچھ مال آ رہا تھا تو وہاں سے بھی آ رہا ہے بھی جیسے ایران سے مائد ہو گئے ایران سے مال آ رہا ہے تو ابھی پہلے سے چیزوں میں کافی کمی آئی ہے آئی دو سو روپے کلو دام ہے اس کا ٹوماٹر کا دو سو روپے کلو دام ہے اور جو لسنہ اترک ہے اس کا تو آگ لگی ہوئی ہے سب سبزی کو آگ لگی ہوئی ہے بھائی کوئی کھانے کے سابکتہ میں نہیں آ رہی لوگ مجبور ہو چکے ہیں اب تین چار سو روپے کلو ہر سبزی ہے بندہ کیا کرے اس سے بندہ لے گے گوش کھا لے جس کی ایک زار روپے دیاری ہے وہ کیا کرے کراچی کے بازاروں میں غزائیت سے بھرپو زبزیاں نہ صرف نایاب ہیں وہیں ان کی قیمتیں بھی آسمانوں سے بات ایک کر رہی ہیں جس نے خریداری کے لیے آئے شہریوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے کیمرمن جنیت اسلم کے ساتھ اہمار اساق میٹرو ون نیوز کراچی